اسلامی سکولر جن کی لاکھوں کے زداد میں فالونگ ہو یا کروڑوں کے حساب میں فالونگ ہو اور مسئلہ فلسطین پر وہ اسلامی سکولر خاموش ہوں ڈاکٹر زاکر نائے صاحب کا میں نے کوئی بیان نہیں سنا ڈاکٹر تیروکر صاحب کا بیان میں نے نہیں سنا اس کے لابے اور بھی کوئی سکولرز ہیں علیہ السفتاری صاحب کبھی میں نے نہیں سنا اب ان لوگوں کی اگر فالونگ دیکھیں تو لاکھوں میں ہے لیکن مسئلہ فلسطین پر دنیا دار ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں گراؤن پر مار کھا رہے ہوتے ہیں گرفتاری دے رہے ہوتے ہیں ان کی فیملیز گرفتار ہو رہی ہوتی ہیں سنیٹر مشراق آمد کو دیکھ لیں ان کے آٹھ اٹھ سال کے بچے جو ہیں وہ تھانوں میں بند رہے ہیں ان کے ویڈیوز آئی ہوئی موجود ہیں تو جن کو ہم دنیا دار کہتے ہیں وہ تو موجود ہوں گراؤن کے اوپر اور فلسطین جیسے مسئلے پر جو امت مسلمہ کا ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے لیکن علماء خموش ہوں ان علماء کے لیے کیا حکم ہے بھئی اچھا آپ کا سوال بڑا بہت انٹرسٹنگ ہے میں بہت چیزوں کو گھیر رہا ہے نا تو اصل میں بات یہ کہ ہم ادھر اس لئے تو نہیں بیٹھیں ہم کسی پر حکم صادر کریں بلکہ مطلب کوئی حکم لگانے والے یاد لگانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے یہ رائے اگر یہ ہو جاتا تو بیس تھا یہ نہ ہو جائے تو یہ ایسے اس پر اعتراض بھی کیا جاتا سکتا ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم اپنے کیے کے معذر بھی کریں گے لیکن ہم ان بڑے بڑے علماء جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں علیاز قادی صاحب نو ڈاؤٹ اتنا انہوں نے کام کی ہے کہ آپ اگر ان کے کام کو پکڑ کے بیٹھیں نا آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ایسا یہ ایک بندے نے آل حضرت کے یا ہم اہل سنت کے بڑے علماء اکرام میں سے ہاریک ان سے ویل ناؤن ہیں کہ آل حضرت جیسے بندہ جس کی بکس کو لوگ نہیں جانتے تھے کہ کدھر رکھا ہے ان کے ٹرانسلیشن کرنی نیسے سے تباعت کرنی سارا محمد ابھی بھی چلا رہے ہیں وہ اتنے بڑے ان کے ادار ہیں اور ٹکنالوجی میں آپ دیکھیں کارٹونز پہ ان کا کام چک کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کے غلام رسول یہ وہ میں تو بہت خوش ہوتا ہوں دوت اسلامی کا کام دیکھ کے کہ یار اللہ رسول کا نام اور اوپر سے یار صلی اللہ کہنے والے لوگ ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سر محبت ہماری صاحب کے ساتھ ہے ڈکٹر تارکازی صاحب کے طرف جائیں تو ہم تعریف کرنے گئے مجھے وہ رہے کہ اسلامی کو ان کے کام پہ اچھا خادم ریزوی صاحب کے میں نام نہیں بولوں گا ادھر ان کی طرف جائیں تو ہمیں ایک دم سے ختم انہیں وہ ذہن میں آ جاتی خود ہی آ جاتی ان کا عشق رسول ماشاءاللہ جو ہے وہ قابل رشک ہے ان کا اس طرح سے عشق رسول تھا اپنے ساتھ ایک چیز کو ہوتا ہے ندرتھی کرنا آپ دیکھیں آپ ساری زن کے جنرلزم میں رہیں گے ایک وقت آئے کہ لوگ کہیں گے یہ صافی ہے آپ کا نام بھی نہیں لیں گے بولیں کہ یار وہ کون ہے وہ صافی ہے ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ عشق رسول کو اللہ رسول کو ندرتھی کی ہے بلکہ برک کیا اس کے لئے اب یہ سارا ہو گیا اب سوال صرف اتنا سا بیدہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی علاوہ اکرام ہیں ہمارے ساروں کے تار ہیں سب کچھ ہے کسی میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے صرف اتنی سے بات ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جس فلسطین کے لئے عرض مقدس کے لئے اللہ رسول نے کافی سارے حکمات دیا ہوئی کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فلسطین کی کیا اہمیت ہے پھر کسی نے ٹاپک کو ہم بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا گیا کہا ہے کہ وہ غلزہ کی جو پٹی ہے اس کے بارے میں یا وہ بیت المقدس کا جو مخصوص شریع ہے اس میں کیا کیا ہوا ماضی حال المستقبل یہ تو بہت سارا ایک لمبا ٹاپک چھڑ جائے گا لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں اتنی ایک جگہ ہے سرکار نے حدیث میں کافی ساری جگہ پہ تنبیہ فرمائی ہوئی ہے کہ یہ ایسے کرنے یہ ایسے کرنے وہ چیزیں ہم نہیں لے رہے ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں بات ہم پبلک ہیں آپ ہمارے علماء اکرام سروں کے تاج آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں تو ہم آپ سے یہ سیکھیں کہ فلسطین کے مسئلے میں کوئی بات نہیں کرنی ٹھیک ہے ہم ہمارے حکمران ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم ماریں گے جو بات نکلے گا آپ نے فلسطین کے بارے میں نہیں بولنا تو اس میں دل دکھتا ہے ہر پاکستانی کا ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے کہ ہم ان غزہ کے بچوں کے لئے دعا نہیں دے رہے ہم ان کے لئے دمکی بھی نہیں لگا رہے ہم ایٹوی طاقت ہیں مزے کے بات ہے کہ ہم دمکی بھی نہیں لگا رہے مجھے امران حان کی کیا بات پسند آئی تھی دمکی تو لگائی تھی بلکل ایسے ہی ٹھیک ہے وہ ایجنٹ ہو سکتا ہے ہر چیز ہو سکتی جیل میں بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں وہ جیل سے بیان جاری کر رہا اور ادھر وہاں میں دمکی لگا رہا ہے ان کو جا کر ہم دمکی تو کجا ہم آرے علماء اکرام اس پہ ارزت سرائی نہیں کرنا چاہتے ہمیں رہا نہیں اس بات کو لیے یہ نہیں سر دکھ یہ ہے میرا بھی داکھر ناکھ صاحب کی زاکر ناکھ صاحب کی بات نہیں کسی نے بھی نہیں کہا میرا یا آپ کا یا ہمارے دیکھنے والوں میں جو جو ہماری بات سے اتفاق کریں کہ ہمارا دکھ ہمارا گلہ ان علماء اکرام سے یہ ہے کہ اگر ہمارے بیٹے کو ہماری بیٹی کو ہماری ماں بہن کو ان کے سامنے یعنی ہمارے سامنے ان کی زدن علام کی جائے یا ان کے سامنے ہمارے سرکلم کی جائیں تو یہ بات تو تکلیف دے سوچ کر بھی یہ بات تکلیف دیتی ہے اگر عمل نہیں ہوا صرف سوچ لیں تو تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر ہیں کیا ان کے لیے بولنا کیا ان کے لیے کھڑے ہونا کیا ان کے لیے میدان میں آنا تو یہ بھی ہمارا میرے خیال رائٹ بنتا ہے سرکر سوال کے جانے میں بڑھتے ہیں فریعہ ادریس صاحبہ ہیں ہماری میٹی آنڈسٹری کی دوستیں ان کے ایک پروگرام میں ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر پوری بلکہ سوچل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد بیس منٹ تک ایک خاتون کو دیکھتا ہے جنہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے اور وہ نیوز کاسٹر ہیں اور دیکھ کر اگر ان کے اندر حل چل نہیں ہوتی تو وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے تو اس لیول کا بندہ کس طرح سے ترجمانی کر رہا ہے اسلامی تعلیمات کی تو اس پر کیا کہتے ہیں اچھا یہ اپنے انٹرسٹنگ بات بتائیے میرے نالج میں نہیں تھی دیکھیں نا ہم اس کلپ کو بھی نہ بھی سنیں اگر اس طرح کی بات ہم تک بہنی تھی اس کی سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک اسلامی سکالر ہیں آپ اپنے سٹیٹس کو مدنظر رکھیں آپ ایڈیکل ڈاکٹر ہیں ہم نے مان لیا اگر تو بھائی سب آپ نے کلینک کھولنی پھر تو سمپل آل ہے تھرپیسٹ ہوتے ہیں یا کیا کیا ہوتے ہیں تو آپ ایک کلینک کھول لیں آپ سے لوگ آ کے کانسلنگ لیں گے مشفرے کریں گے ان کو تو آپ ایسی بات کر سکتے ہیں بلکہ کیونکہ جائز ہو جاتا ہے ایک بندہ کل اپنا مسئلہ ڈسکاس کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے میں خواتین کو دیکھتا ہوں تو مجھے حال چل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا میں باہت جاتا ہوں یہ مسئلہ ہے یہ تو ایک آتا ہے وہ ڈسکاس کر رہا ہے تو ڈاکٹر اس کو آنسر کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے کمرے کی آدھ تک لیکن آگر آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو آپ آپ کی پرسنیلٹی کو ایک اسلامی سکال کے طور پر سمجھے جا رہا ہے اور اس طریقے سے آپ سے آنسر ہو رہا ہے تو آپ اگر یہ تو نہیں آپ انکر کی طرف دیکھ کے بات نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب بند ہے کہ آپ آپ ایسی باتیں کیے جائیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں گئے گا اور پھر اس پہ وہ یہ اطراز صادر کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے مجھے اس طرح کیوں کہا میں پاکستان ہوں اور میرے حیال سے کوئی کمبین چل رہی ہے اس میں وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آیا تو مجھے دکھ ہوا یا پتہ نہیں انہوں نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا اس طرح تو انہیں اچھا اس طرح نہیں لگ رہا کہ ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے ان کے پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اگر دیکھیں اس طرح کی وہ بات نہ کریں ان پر کوئی اطراز کرے گا آپ بھی نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا جب آپ اس طرح کی بات کریں گے جو ایک اسلامی سکالر کے بجائے میڈیکل ڈاکٹر کو سوٹ کرتی ہے تو ہمیں تو ایسے لگے کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر تھے تو جیسے وہ تارک جیبیل صاحب کے بارے میں آتا ہے شاید وہ بھی اسی طرح تھے میڈیکل میں گئے تو سٹوڈنٹ تھے تو وہاں سے ان کو وہ تبلیغ میں گئے دعوت کے کام میں چلے گئے ان کو بہت پسند آیا وہاں چلے گئے پھر وہاں سے انہوں نے نالیج آسل کی اور سکالر جب آپ دیکھیں جب آپ کا ٹریک اس طرح کو دیکھیں آپ ایک فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ نے ویڈیو میں آپ جاتے ہیں آپ نے میس کام میں داخلہ لینے تھے یا آپ نے سبزی کی ریڈی کھول کو دوسرے بھوم کیا آنا ہے آپ میس کام میں جائیں گے وہاں سے فری ہو گئیں گے پھر ایکسپیرینس لیں گے ایک طریقہ ہے ہمارے علماء اکرام کیا کرتے ہیں آپ مدرسے میں جاتے ہیں ڈگری حاصل کرتے ہیں پڑھ کے پھر اس میں اپنے آپ کو مزید سکاہت حاصل کرتے ہیں پھر کرتے کرتے آپ کہتے ہیں جی میں عالمی دین بانگی ممبر پہ بیٹھوں گا تو یہ طریقہ اور ہے جب آپ کا ٹریک دوسرا ہے اس لیے آپ کے موہ سے باتیں بھی دوسری نکلتے ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا وہ خود کہتے ہیں میں پروفیشلی تو ڈاکٹر ہوں لیکن میں شیخ دیدار صاحب سے ادھر پاکستان آ کے بھی انہوں نے ریپیٹ کیے کہ میں ان سے امپریس ہوا پھر میں دعوت کے کام میں آ گیا تو اللہ کے فضل سے میں نے سپیشلیٹی کی اس میں تقابل یا دیان میں اور مزید کے بات یہ ہے آپ سپیلیس تو تقابل یا دیان کے بات آپ مسلک پہ بھی کرتے ہیں بلکل یزید کی بات آ جائے گی کسی کیا آپ بھائی سے میں کوئسن کرنا چاہا رہا ہوں کہ انہوں نے تمہیں فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کل ہی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ وہ جائز ہے تو ان دونوں چیزوں کا آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں نا ڈکٹیٹر اور چیز ہوتی ہے ڈیموکریسی اور شئے ہے جو ہمارا خلافت کا نظام ہے وہ اور چیز ہے پر جو ہوتا ہے نا صدارتی نظام آپ وہ اگر اچھے الفاظ میں اس دور کے حساب سے ڈاکٹ صاحب اچھے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں کیسے کہہ سکتے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور ایسے تھے جیسے صدارتی نظام حکومت ہوتا ہے جس طرح امریکہ میں رائے جائے جیسے کہ صدر کے بعد سارے اختیارات ہوتے ہیں تو آتمی فیصلہ صدر کا ہوتا ہے باقی نیچے مشورے ہوتے رہے دیں گیبرنٹ میں لیکن انہوں نے دیکھیں میں وہ پہلے بھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ ٹریک سے جب آپ اتر جاتے ہیں آپ کے مجھ سے ایسی باتیں نکلنا ہم سی بات ہے میرے ذہن میں علامت وال کے ایک شیر آ رہا ہے کہ اب ان پہ تو نہیں فٹ ہوتا لیکن ایک میں جنرل بات ذہن میں آگئی تو میں کر دیتا ہوں لوگ پہ تو فٹ کر دیتے ہیں اسی کے لئے کہ وجہ کیا بنتی ہے جوٹ کی یا جب ہم ارائگولر چیزوں میں جاتے ہیں کہ دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے جب دل میں آپ کے درد نہیں رہتا چیزوں کے اور نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہوتی تعارت نہیں ہے دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں بالکل عجیب بات نہیں ہے پھر جب آپ کا ٹریک غلط ہے نا پھر عجیب بات نہیں ہے کہ آپ نعوذب اللہ حضرت عمر جیسی شخصیت پر بھی کوئی بات کرتے دوسری طرح اگر یزید کی بات کریں تو اس کو وہی صدادہ کہتا ہے میں آپ صحیح کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو اس دور میں اچھے طریقے سے بات کرتے کیسے کہہ سکتے تھے کہ صدادتی نظام میں حکومت ہونے چاہیے تو اس میں یہ ہونے چاہیے تو یہ ہونے چاہیے یہ خلافت سے میج کرتے کچھ اس طرح کا کر لیتے لیکن انہوں نے جو ڈکٹیٹرشپ کا بول دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر کے در اور جو لوگ آج جتنے بھی جمہوری ہیں تو عمرینز لاکھ وہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے نگیہ ہمیں قوانین دیئے ہیں سب سے بہترین جمہوریت ہی حضرت عمر کی جمہوریت آپ یہ دیکھیں وہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس ٹیم بھی اپنے وصال کے موقع پر بھی جمہوریت کا انہوں نے نمونہ دیئے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس یہ خلیفہ ہوگا انہوں نے کمیٹی قائم کر دیئے جو بھی تھا سب کو وہ واقعات پر دیں لیکن حضرت عمر کی مثال دینا تو بہت ہی زیادتی والی بات ہے اس چیز میں خصوصا کہ جمہوریت کو تو ریلیٹ کر دینا تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان گئے سکتے ہیں کہ اسلامی بھی جمہوریہ بھی جبکہ اسلام کا اپنا نظام حکومت ہے اسلام اسلام جس جمہوریت اسلام پیش کرتا ہے وہ نہیں رائے جدھر آپ نے وہ جمہوریت اپنائی ہے جس کو اقبال نے کہا تھے اندروں چنگیز سے تاریخ اتار تم نے دیکھا ہے مغرب کا جمہوری نظام یہ وہ جمہوری نظام جو ادھر آئے جانا یہ وہ ہے تو اگر اسلامی نظام ہوتا نا تو آپ اس جمہوریت کو اسے کمپیر ازان ہی نہیں کر سکتے تو اس لیے یا تو آپ اس کو اسلامی دیاست بنا لیں میری آپ سے ریکویسٹری سے میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتی ہے لوگوں تقبال کہ یا تو ہم اس کو اسلامی سٹیٹ بنا لیں اسلامی دیاست تو یا ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا لیں تو وہ ساری چیزیں میکسٹر نہیں ہوتی نا تو یہ آپ جیسے ادھر ادھر تمہارا یہ حالت ہے آپ جو لاکھ سٹوڈنٹوں سے پوچھ لیں کہ یہاں امریکنز لاب اپلیکیبل ہو جاتا ہے یہاں بریٹش لاب بھی اپلیکیبل ہو جاتا ہے پاکستانی لاب بھی اپلیکیبل ہو جاتا ہے اور اسلامی لاب بھی اپلیکیبل ہو جاتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ریاست کو کہ جس کو جس لاکھ تحت اوپر سا یونیٹڈ نیشن کے جو قوانین ہیں تو جس کو جس لاکھ تحت گنجائش ملتی ہے نا وہ کنی طرح کے بھاگ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار مجید سے فائد اور رمینکل جاؤں اس لیے لوگ کیوں بھاگتے ہیں بھلا تو لوگ پہچیر کی کو نہیں سمجھ باتے وہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے قانون تو یہ تھا یہ پکڑا جانا چاہیے یہ بھاگ کیسے گیا اصل میں کیا ہو وہ ہوتا ہے اس نے کسی قانون کے اشارہ لیے ہوتا ہے قانون پچھتر قسم کے تو قوانین ہیں تو اس لیے ڈاکٹ صاحب کو اس چیز پر لیکچر دینا چاہیے پورا ایک لیکچر دینا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اسلام کا جو حکومت ہے اسلامی حکومت وہ کیا ہے جمہوری نظام کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں جو نظام رائے جو وہ کس طرح کیا ہے اور اس کے خلاف علم بغاوت ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی تو یہ میں عرض کر رہا تھا ممکنن تک پہنچ بھی جائے جتنے بھی ہم نے سکولرز کا نام لیا اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہو یا جو موجودہ سسٹم جس کے تحت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر کسی کی دل ازاری ہو جو تو ہم مادرت چاہتے ہیں اور اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو اس پر بھی مادرت چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کمنٹ سیشن میں بھی اور اس کے بعد چونکہ یہ اسلامی ٹاپک تھا اس لیے میں نے آپ صاحب کو تکلیف دی اور ان کو بھلایا چونکہ یہ اسلام سے ریلیٹر چیز تھی تعلیمات تھی اور عقائد کے حوالے سے کوئسٹن تھے سر بہت شکریہ بہت شکریہ